اور چلیے صبح سات بجے کی خبروں کی شروعات کریں گے پلواما سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ نائیے کی کاروائی کی تعلق سے یہ خبر ہے پلواما میں ایجنسی کی مختلف وقامات پر چھاپے پڑے ہیں فلحال یہی اطلاع ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں پلواما سے یہ خبر ہے نائیے کی کاروائی سامنے آئی ہے پلواما میں ایجنسی کی مختلف وقامات پر چھاپے ماری کی گئی ہے تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے تو صبح سات بجے کی یہ اہم خبر پلواما سے نائیے کی کاروائی سامنے آئی ہے پلواما میں ایجنسی کی مختلف وقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں کون کون سے یہ مقامات ہے کہاں کہاں پر یہ چھاپے ماری کی گئی ہے اس کے تعلق سے تفصیلات پر نظر بنی ہوئے ہیں فلحال یہ اہم خبر پلواما سے جہاں نائیے کی کاروائی سامنے آئی ہے ایجنسی کی مختلف وقامات پر چھاپے ماری کی گئی ہے کیا اس پہ سے نکل کر سامنے آیا ہے کتنے بجے یہ کاروائی کی گئی کن کن مقامات تر کی گئی اس سے منتعلق تمام تر تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہیں پلحال یہی اطلاع ہے پلواوا سے جہاں این آئی اے کی کاروائی جاری ہے ایجنسی کی مختلف مقامات پر چھاپ اماری جاری ہے لگتار پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے سیکیورٹی ایجنسیوں کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں مختلف مقامات پر چھاپ اماری کی جا رہی ہے اور اس خبر پر لگتار نظر بنی رہی تھی اہم خبر جاپان دورے پر وزیعظم نرین مودی نے آج ہیروشیما میں گاندھی جی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی اس موقع پر پی ایم نے کہا گاندھی جی کا مجسمہ عدم تشدد اور ہمدردی کی ان خیالات کو آگے بڑھانے کی تحریک بنے گا وزیعظم ہیروشیما میں جی سیون سربراہی اجلاس میں اور اب ایک اور بہت اہم خبر ریزر بینک آف انڈیا یعنی آر بی آئی نے دو ہزار روپے کے سبھی نوٹ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس اس لئے میں آر بی آئی نے سبھی بینکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری اثر سے دو ہزار روپے کے نوٹ جاری کرنا بند کر دیں حالانکہ فیلحال دو ہزار روپے کے نوٹ ناجائز کرنسی نہیں ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن آر بی آئی کے مطابق تیس سپٹمبر تک ہی یہ نوٹ جائز کرنسی کے طور پر سرکولیشن میں رہیں گے یعنی کہ جن لوگوں کے پاس ابھی دو ہزار روپے کا نوٹ ہے انہیں بینک سے تیس سپٹمبر تک اس کو ایکسچینج ہر حالت میں کر لینا ہوگا قابل ذکر ہے کہ آپ بینک سے دو ہزار روپے کے نوٹ پر مشتمل بری رقم ایکسات ایکسچینج نہیں کر پائیں گے آر بی آئی کے مطابق آپ تیس مئی سے ایک بار میں بیس ہزار روپے تک کہ ہی دو ہزار روپے کے نوٹ بدل سکتے ہیں یا پھر انہیں جمع کر سکتے ہیں اس کے لیے بینک کو کوئی سپیشل ونڈو بھی کھولنا ہوگا اس کے علاوہ آر بی آئی نوٹ بدلنے اور جمع کرنے کے لیے انیس برانچ کھولے گا خبر سری نگا سے ہے جہاں جی ٹوئنٹی سمٹ سے پہلے سی آر پی ایف کے خصوصی کمانڈوز خصوصی کشتیوں میں جھیل ڈل کے گرد گشت کر رہے ہیں یہ میٹنگ شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سنٹر میں شیڈیول ہے صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ہائی انڈ ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی استعمال کیا جا رہے ہیں ڈرون اور انٹی ڈرون ٹیکنالوجی سری نگا میں جی ٹوئنٹی کے لیے تھری ٹائر کی سیکیورٹی کور کا اہم حصہ ہے سیکیورٹی فورسز کو ڈرون حملوں کا خدشہ ہے اس لیے وہ پہلے ہی انٹی ڈرون ٹیکنالوجی تینات کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اس کے آئی سی سی کے آس پاس جھیل ڈل کے علاقے میں جو کہ میٹنگ کا اہم مقام ہے سیکیورٹی فورسز کے پاس ڈرون کے ساتھ علاقے کی نکرانی کرنے والی خصوصی سپیشل ٹی میں ہے کسی بھی ناخشگوار واقع سے بچنے کے لیے سری نگر شہر کے پورے علاقے میں سیکیورٹی کے بندوبست پوری طرح سے پختہ ہیں جی ٹونٹی جلاس میں صرف دو دن بچے ہیں کشمیر اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ ایونٹ کا سامنا کر رہا ہے منصوبہ بندی کا مل اچھی طرح سے جاری ہے کشمیر پوری دنیا سے آنے والے مندوبین یعنی یہاں کے ڈیلیگٹس کو زبردست جوش و خروش کے ساتھ خوشاندید کہنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے چاہے شہر کی تزیر نو یا آرائش کی بات کی جائے یا پھر نئے سہیاتی مقامات کی دریافت ہو نیوز ایٹین نے وادی کی کچھ نامور شخصیات سے جی ٹونٹی کی مندوبین سے اپنی توقعات کے بارے میں بات چیت کی ہے ان کے ریاکشنز جانے ہیں ہماری ٹوریزم انڈسری کو ایک ایک ملی ہے ہمیں وہ اس لئے کہ یہ صرف بائنولا قوامی صدا کا یہاں پر ایک سیمنار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں جو ٹوریزم سے وابستہ ہیں کنٹریز اور ایک نیا ماحول اس نے یہاں پر بازے کریئٹ کیا ہوا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے اور ایکسپیکٹیشنز تو بہت ہیں ہماری اس سے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم پھر آئیں گے ہماری جو سٹیٹ ہے ہماری جو یو ٹی ہے جمہوری کشمیر کی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کنٹریز جنہوں نے ایسی ایڈویزریز دیکھے رکھی ہے وہ ان کو حدف کرے ان کو اٹھائے دنیا میں جو جمہوری کشمیر کو جنت بے نظیر کہا جاتا تھا اور ہم ہمارا کشمیر پورے عالم میں مانا جاتا ہے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے سارے وہ فورن کنٹریز کشمیر میں آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی ایڈویزری جاری کری تھی اور وہ سارے جو تنازع تھے وہ ختم ہو چکے ہیں تیس سال کے جو دھرت تھا ہمیں یہاں کشمیر میں وہ تین سالوں کے بعد اس میں جو مرحم لگا جی ٹوینٹی سے یہ ہمارے سرکار کے لئے ہماری سرکار کو پہلے مبارک بات میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو دینا چاہوں گی اور اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ال جی ایڈمنسٹریشن کو مبارک بات دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اس چیز کو واقعی میں یہاں پہ امن کو دکھایا اور ہم اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں جی ٹوینٹی کو اور یہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر اور بات نہیں ہو سکتی ہے ہماری کنٹری میں کچھ ایسے سٹیٹس کچھ ایسی یوٹیز ہیں جو گلوبالی بہت فیمس ہیں ٹیوریزم کو لے کے اور جب بات کشمیر کی آتی ہے تو اس کو کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ملتی تو کتنا ایکسپوزر یہاں کے ینگسٹرز کو یہاں کے بچوں کو مل سکتا ہے اس جی ٹوینٹی پلاتفارم کی طرف سے اور ساتھی ساتھ جو لک ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سرینگر سٹی کا سرینگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا نام ہے لیکن we are highly thankful to g20 and the central government so that the acceleration جو اس پروجیکٹ کا تھا وہ بہت ہی amazing طریقے سے دیکھنے کو آیا ہے and the result is in front of us وہ کہتے ہیں کہ we are thankful to central government for making the dreams coming to reality جس کے لئے honorable prime minister sir we are highly thankful to you and honorable lieutenant governor of jammu and kashmir ان کا بھی بہت بہت شکریہ پہلا اتحاس ایک ایسا پروگرام جہاں جی 19 countries ہندوستان کو پہلی پریزیڈنسی ملی ہے and first chapter on tourism happening in jammu and kashmir یہ بہت ہی عدبود مبارک باد ہے jammu and kashmir کے لئے کہ یہاں پہ جو situation ہے اس کو آپ ایک دم بدلتا ہوا دیکھیں گے جب اتنی پاورفل countries جس میں gdp of the world other european countries unions آ رہے ہیں تو بہت کچھ ایکچینج ہوگا trade کو لے کے especially tourism جو ہمارا ایک اہم backbone ہے economy جب اکشمیر کے لئے i believe medical tourism student exchange programs development everything when such big countries اتنی پاورفل countries بھارت دیش جو ایک بہت ہی پاورفل country ہے آج کی ڈیٹ میں پورے دنیا کے map پہ ہندوستان جانا جاتا ہے سو کشمیر بھی جانا جائے گا اس کی مہمانہ وازی کے لئے سویڈنگر میں بائی سے چوبیس مائی تک ہونے والی جی ٹوینٹی ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے لئے راجوری زلے میں سیکیورٹی کے پختہ بندوبست ہیں آئی وے پر سیکیورٹی اور چیک پوائنٹس کو سخت کر دیا گیا ہے تمام گاڑیوں کی پوری طرح سے چیکنگ کی جا رہی ہے چپے چپے پر نگرانی ہے جب کشمیر پولیس نے مقامی لوگوں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں الیٹ رہیں روانگی سے پہلے اپنی گاڑیوں کو صحیح طریقے سے چیک کر لیں تمام کاغذات کو اپنے ساتھ رکھیں راجوری میں داخلی مقامات پر چیکنگ جاری ہے راجوری میں حالیہ حملوں بھی ملوث دہشتگردوں کی تلاش کے لیے تلاشی مہم بھی جاری ہے جی ٹونٹی سے پہلے جہاں جمہو کشمیر کے دوسرے زلوں میں سرکشہ کڑی ہے تو وہیں سرحدی زلہ راجوری میں بھی سرکشہ کے کڑے بندوست کیے گئے ہیں آنے جانے والوں پر نظر رکھی جاری ہے اس وقت میں ایک چوک میں کھڑا ہوں ہم میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آنے جانے والی ہر گاڑی کو یہاں پر تلاشی جو ہے وہ سرکشہ بل ہمارے لے رہے ہیں سی آر پی ایف اور پولیس کے جوان جو ہیں وہ اس وقت گاڑیوں کی تلاشی جو ہے وہ لے رہے ہیں اور ان تمام گاڑیوں کو تلاشی کرنے کے بعد ہی آگے جانے کی عزازت جو ہے وہ ہے کیونکہ کسی بھی گاڑی کو جو ہے وہ آگے جانے کی عزازت اس سے پہلے نہیں ہے سرکشہ کے کڑے بندوست پورے راجوری زلہ میں اسی طرح کے کیے گئے ہیں ہر انٹری پوئنٹ پر جو بھی گاڑی آتی ہے اس گاڑی کو چک کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی اسے جانے کی عزازت ہے نیوزیٹنی کے لیے راجوری سے میں شکتی شرما اور جی ٹوئنٹی جلاس کو لے کر لوگوں میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے لوگ پوری طرح سے تیار نظر آ رہے ہیں اس جلاس کو بہت اہم بھی مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے نئے تعمیر و ترقی کا دور شروع ہو جائے گا جی ٹوئنٹی کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے مقامی لوگوں کا ان کے ساتھ بات چیت کی ہمارے نمائندے منیر حسین حررانے جی ٹوئنٹی بائیس سے چوبیس تک پشمیر کے اندر ان کی میٹنگیں ہوں گی اور اس سلسلے میں جو مختلف لوگ ہیں اور ان کے تاثرات جانے کی کوشش ہم کریں گے تو ان کے تاثرات کیا ہے اور لوگ کافی خوش بھی ہے اور کافی ویلکم کے لیے تیار ہیں یہاں کے لوگ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مقامی ہے سرپنج بھی ہے سریوارپرا پٹن کے اور ان سے ہم تاثرات جانیں گے کہ آپ نیوز ایٹین میں آپ کا خیر مقدم ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ جی ٹوئنٹی پہلی دفعہ میں اس طرح کشمیر کے اندر اس کی میٹنگیں ہوں گے اور یہاں پہ یہ سربراہن بیس مملکاتوں کے جو سربراہن ہیں وہ یہاں آئیں گے وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ہمارے پترکار حضرات آپ کو میں دھنواز دیتا ہوں اور آپ کو سلام بھی ارز کرتا ہوں کہ میں ایک سرپنج ہوں سریوارپرا سریوارپرا کہوں سر یہاں جو تعمیرہ ترکی ہو رہی ہے گاؤں گاؤں ہو رہی ہے چل کریا کریا ہو رہی ہے جس طرح عطل بحری واج بھائی سب نے ہمیں دیا تھا ایک نا دیا تھا ایک لسن دیا تھا کہ انسانیت کشمیر تو یہ آج وہ بلکل منعن ثابت ہو گیا جس طرح گاندی جی نے ہمیں دیا تھا ایک میہمان نوازی کا سرف کہ آج ہمیں وہ ہم نے بھی آج کر کے دکھایا انسانیت کشمیر جی ٹونٹی کے پورے ٹونٹی کے جو موائلے ان کے سربراہ یہاں آنے والے آج آ رہے ہیں یہ ہمارے تیمیر ترکی خوشالی امن چین یہاں پر دیکھیں گے اور جو آج مودی جی نے کر کے دکھایا ان سبوں کا یہ خواب جو شرمندہ تعبیر تھا آج یہاں کشمیری کو شرمندہ تعبیر کر کے دکھایا آج میں نے پورے وشوی کے لوگوں کو یہاں بلا کر یہاں گلمرگ میں آپ کے دہز تک پہنچا دیا آپ آج ان کو مہمان آوازی کریں اور ہمارا بھی ہم کھوش قسمت لوگ ہیں اور ہم ان لوگوں بھی درماد کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس طرح سے جہاں سے ہمارے مہمان محترم معظم محترم آپ ویلکم کے لئے تیار ہیں بلکل حکومت کے شانہ برشانہ ہو کر سجایہ سر ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے اوپر والے سے دعا کرتے جس عزتور احترم سے یہاں آئے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اس عزتور احترم سے واپر جائیں گے تو نیڑی نے آپ نے سنا ہے یہ تھے ہمارے سرپنج صاحب ہے اور سریوارپورا پٹن کے ہیں ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ کس طرح یہ مہمان نوازی جو ان کا کہنا ہے کہ کس طرح سکھائی گئی ہے چائے اٹل باہری واجبائی صاحب کی انہیں نے بات کی ہے گاندی جی اور وزیر عظم دن اندر مہدی کی بات کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منو ان یہاں ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے اور ان کے ویلکم کے لیے تیار ہے جو بھی یہ سربراہ آئیں گے بھی اس ممالک کے جیٹ ونڈی کو لے کر باقی لوگ بھی ہے جن کے ہم نے تاثرات جانے ہیں وہ بھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں نیوزہ تین جمہو کشمیر کے لیے میں منیر حسین خورا پنچ زلے کی تحصیل منڈی میں جمعہ کی شام جنگلی ریچ کے حملے میں ایک گاؤں والا شدید زخمی ہو گیا اسے تین گھنٹے تک پیدل لے جانے کے بعد ایمبولنس کے ذریعے سب ڈسٹرک اسپتال منڈی لے جائے جا سکا گہرے زخموں اور اس کی شدید حالت کو دیکھتے ہوئے ابتدائی طبیع امداد کے بعد اسے راجہ سکدیو سنگھ ڈسٹرک اسپتال ریفر کیا گیا زخمی گاؤں والوں کی شناک چھبیس سالہ شواق احمد ورد غلام نبی ساکن چھمبر کناری منڈی کی طور پر کی گئی ہے مقامی لوگوں نے کہا آج کی اس ترقی کی دور میں بھی بنیادی سہولیات سے وہ محروم ہیں سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ایک سر مریضوں کو اسپتال پہنچانے میں دیر ہو جاتی ہے پیشنٹ لائے گئے تھا چھمبر کناری سے جو بیئر اٹیک پیشنٹ تھا پیشنٹ تھا وہ ملٹپل انجیری ہیڈ انجیری رائے شورڈر انجیری اس پیشنٹ کو ہم نے یہاں سٹیبل کیا پھوشٹل لائن ٹیٹمنٹ دیا اب ہم نے اس کو ریشٹک خزبتال پونچ بیجا پھار سرجیکل کانسلٹیشن چناری گاؤں ہے وہاں یہ ایک جو میرا کزن ہے اس کے عمر لگو بائیس سالے شواق احمد اس کا نام ہے سناب غلام نبی تو اس کو ریشٹ نے وہاں سے جنگل میں جنگل میں بلکہ گاؤں کے نزدیک گاؤں میں ہی اس کو کٹ دیا اور کافی دیر کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کو ہم دونے نکلے تاب ہمیں معلوم ہوا کہ اس کو ریشٹ نے کٹا اس کے بعد اس کو اٹھا کر ہم تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے ہمیں لگے روڑ تک آنے میں اور جب روڑ میں ہم پہنچے تو پھر ایمبلینس کو بلائے اور پھر وہاں سے ایمبلینس میں ہم اس کو مینڈی ہسپیٹو میں لے کے آئے ہیں علاقے مریض بہت ہے اور وہاں پر کوئی بھیلڈ لائے والا ابھی تک نہیں گیا وہاں سرج نہیں کی ابھی دیکھا نہیں وہاں لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ گھر سے دور جا نہیں سکتے گھر سے باہر نکل نہیں سکتے بچوں بچے سکول جاتے ہیں ان کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ مال مویشی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں ان کو بھی خطرات رہتے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی نہیں گیا اور وہاں کوئی دیکھا نہیں سرج نہیں کیا تو سب فاموش بیٹھے ہیں پٹن کے پلحالل میں کئی سال پہلے کبیلٹی ہال کی تعمیر کی گئی تاہم لوگوں کے مطابق اس کی تعمیر سے کوئی فائدہ نہیں ہے پلحالل کے لوگوں کے مطابق اس امارت کی تعمیر سے سرکاری خزانے کو تباہ کیا گیا آج تک یہ امارت کسی کام میں نہیں آئی یہاں ایک پرائمری ہیل سینٹر تعمیر کرنے کی بات کہی گئی تھی لوگوں کے مطابق یہ امارت اب منشاپ فروشوں اور جوانیوں کی آماجگاہ بن کر رہ گئی ہے لوگ اس امارت کو استعمال میں لانے کی اپیل کر رہے ہیں و��다 건�ERS gl dign میرے بات کرنے کی بات چیاری چی پسدود ہے جو کنی开 بکشوئی دوستوڑے گرہ کا رہنگ HOWی اناد مع آپ کو دماؤ diaper جاں فکلت نہیں ہے جاں پہنے پہنی طریق لگalla جاں خان hoyگر نکے پسدود ہے پسکر کبیم، کی fazer تعمیر ہے جاں گ prominے کس اگر fantastاہ تو پاراسًہ اور کیوں نے آپ کو کی طاب differentiationبد Child Cain انم ساحب لگے تو سا جائیں تو ان میں است Fear وiن قریبان sakin لگے between سا جائیں تو سا اچھے تو سرا قلد لکہ کی دقیقی طرف ہے اور اہم خبر سے آپ کا روبرو کروائیں پلواما سے یہ اہم خبر جہاں اینائی کی کاروائی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ پلواما میں ایجنسی کی مختلف مقامات پر چھاپ اماری کی گئی ہے کون سے یہ مقامات ہیں کب یہ کاروائی شروع کی گئی تمام تر تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دمائندے بلال خان بلال اس وقت کی بہت اہم خبر آپ سے تفصیلات چاہیں گے دیکھیں ہی نا آج علم صبح اینائی نے یہاں پر جو چار جگہ چار مقامات ہیں وہاں پر چھاپ اماری عمل میں لائی ہے جس میں پلواما کا جو گوسو ڈپر پورا ڈھوکر پورا اور کاکپورا ایریا شامل ہے تو دیکھا جا رہا ہے یہی کہ جو جماعت پلامی کے جو کارکن رہ چکے ہیں انہی کے ضرور پر یہ چھاپ اماری عمل میں لائی جا رہی ہے اور یہ جو ٹیرر فرنڈنگ معاملات جو دیگر تقریبی معاملات ہیں انہی اسی سلسلے میں جو نا آئی کی خصوصیتی میں یہاں پر چھان بین کر رہی ہے ان لوگوں کے سے تو اب یہ تک جو چھاپ اماری ہے وہ مددور جا رہی ہے ابھی تک کسی کی گرفتاری اسے عمل نہیں لائے گی ہے لیکن جو تلاشی کاروائی ہے وہ مددور جا رہی ہے جو مکین سے جو پوچھتا ہے وہ یہاں پر وہ بھی جاری ہے بلان آج سے تفصیلات چاہیں گے ایک بار پھر سے کہ کون کون سے وہ اہم مقامات ہیں جو کہ لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ این آئی اے یا پھر دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں جو ان کی اس طرح کی کاروائی لگتار جاری ہے خاص طور پر پلوامر کی تعلق سے جانکاری چاہیں گے دیکھیں آج جو پولیس اور سیار پی آپ کے ہمارا این آئی کی ٹیمی جو یہاں پر پہنچی تو اس سے پہلے جو گوزو جو پلوامر سے کچھی دوری پر واقع ہے پلوامر لائچ پوارٹر سے تقریباً آٹھ سلمیٹر دوری پر واقع ہے تو وہاں پر چھاپ ہمارا غیت کے بعد جو ڈاپر پورا ہے اور اسی طرح کیسے ٹھوکر پورا اور آئین کا پورا ہے ریا تو ان چار مقامات پر آج این آئی کی ٹیمی نے یہاں پر چھاپ ہماری عمل میں لائی ہے تو سیار پی اف اور جو آئی لوکل پولیس ہے وہ ان کے ساتھ آئی اس چھاپ ہماری میں شامل ہے اور یہ جو آئی دیکھا جا رہا ہے چار آئی جو جن مقامات پر چھاپ ہماری عمل میں لائی گئی ہے جماعت اسلامی سے واوستہ کار کنان ہے تو انہی کے دروں پر ابھی تک یہ چھاپ ہماری چل رہی ہے اور ان سے جو پوشتاج اور تلاشی کاروائی جو بینڈ آتمنٹ تھے یا موبائل یا لائٹ آب ان کی جو ہے بینی کسی سے چانچ کی جا رہی ہے بلایج جس طرح سے لگدار ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں جو کی گئی ہیں اسی سسلے کی قڑی کی طور پر آج کی چھاپ کو بھی دیکھا جا رہا ہے دیکھیں جو چل رہا ہے دوزار انیس کے بعد جو ٹیرر فانڈنگ ماملے جو ملٹنسی یا دیگر جو تقریبی کاروائیاں ان پر جو نکیل کرتی گئی ہے اسی سلسلے میں یہ کاروائیاں این آئے کی یہاں پر چل رہی ہے جو کیسز ہے مختلف کیسز میں جو مختلف لوگ ہے جو ملووس لوگ ہے انہی کے اسی سلسلے میں ان کی خلاف جو کاروائیاں وہ عمل میں لائی جا رہی ہے اور انہی کے سلسلے میں جو آہ کاروائی وہ آج بھی یہاں پر عمل میں لائی گئی ہے تو دیکھا جا رہا ہے یہی کہ ملٹنسی اور تقریبی کاروائیوں میں ملووس جو لوگ ہیں تو انہی کے ساتھ جو پوشتاج ہے وہ کی جا رہی ہے بلال خان بہت بہت شکریہ آپ کا جو تفصیلات آپ نے ہمارے درشکوں کو فراہم کی ہیں آگے بھی آپ سے لگتار اس اہم خبر پر تمام تر ڈیٹیلز ہم لیتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھی بلال خان اور جو انہوں نے تفصیلات دی ہیں اس کے مطابق گئی مقامات پر این آئی اے کی ایک کاروائی اللہ صبح سے جاری ہے اور سب سے اہم یہ کہ جماعت اسلامی سے جڑے جو لوگ ہیں ان سے خاص طور پر پوشتاج کی جا رہی ہے چاپ اماری ابھی جاری ہے اہم خبر پر نظر بنے ہوئی ہے انیسویں کشوک بکولہ رنپوچی کی یوم پیدائش کی یاد میں مہابودی سکول لینی لڈاکٹے بنائے اس موقع پر تلبہ اور عملہ روایتی لباس میں ملبوس نظر آیا مہابودی سکول لے کے بانی وین سنگسینہ نے لڈاکٹے بنانے پر کہا ہم جدیدیے سے متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ثقافت اور روایت کی جڑے ختم ہوتی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اسی ثقافت کو برقرار رکھنے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے اس دن کو بنائے جا رہا ہے اس دن کو بنانے کا خاص مقصد تلبہ میں اپنے کلچر کے بارے میں معلومات دینا ہے اس موقع پر مختلف مقررین نے خطاب کیا اور کشوک بکولہ رین پوچے کی ختمات پر اورشنڈالی اس موقع پر تلبہ کی جانب سے رنگرنگ سقافتی پروگرام اور لڈاک روایتی خانوں کی نمائش بھی کی گئی پہلے تو سبی کو نمشکار میرا نام ستنزین ششکی تھے میں کلاس ٹویل کی ایک چاطرہ ہوں سو آج ہمارے ایک سکول میں مہابودی ریزیڈنچل سکول میں ایک بہت ہی بڑا دیوش جل رہا ہے جس کا نام لڈاک جے ہے اب ہم لڈاک جے کیوں مناتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو لڈاک جے ہم اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ ہمارے کلچر ہمارے ویلیوز ہمارے ٹرڈیشن ہمارے ایتھکس ان سب کو ہم پریزرو کر پائے ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں ان سب کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایسا ایک دن منانا بہت ہی ضروری بن جاتا ہے کیونکہ اس دن ہم اپنے اپنے آئیڈنٹیٹی کو ہم کہاں سے ہیں ہمارا ہماری پہچان کو ہم خود جان پاتے ہیں تو آج ہماری سکول میں یہ لڈاک جے بڑے ہی دھوم دام سے ہم منا رہے ہیں یہ ہمارے ایک بیک لیس ڈے کا ہی ایک پروگرام کی طرح ہم یہاں پر ابھی منا رہے ہیں ہم یہ بیک لیس ڈے بھی ابھی کہیں مہینوں سے ہم یہ چلا رہے ہیں جہاں پر سٹوڈنس کو بیک اٹھانا ضروری نہیں ہے یہاں پر اس بیک لیس ڈے کی دن ہم بینا بیک کے سکول آتے ہیں اور ہمارے ٹیچرز کے ساتھ یا بہار سے کوئی گیسٹ آئے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اور لڈاک ڈے کی بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو یہ کلچر پریزرویشن کیوں ضروری ہے اگر ہم اپنے کلچر کو بھول جائیں گے تو ایک دن ہم اپنے آپ کو ہی بھول جائیں گے ایسا ہمیں نا ہو ایسا ہم کل کو ہم ایسا فیس نہ کر پائے تو اس لئے لڈاک ڈے منانا بہت اچھا ہے سبی کو جولے نمشکار آج ہمارے ویدیالے میں مہابودی ریسلنچ سکول میں آج بڑے جوش اور اتصا کے ساتھ ہم لڈاک ڈے منان رہے ہیں جو کی ہمارے نائنٹین کشوک باکولا ریمبو چھے جی کا جرم دیوس ہے اور اسی کے مادھیم سے ہم بچوں کو یہ سندیش پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کلچر ہمارے ٹرڈیشن جو لڈاک کا بہت یونیک ہے ویشو پرسید ہے تو ایسے کلچر کو اگر ہم بچوں کو ابھی سے نہ ان کو نالج دے اگر ابھی سے ان کے ذہن میں یہ نہ بھرے کہ ہمارے کلچر کتنا رچ ہے اور کتنا امپورٹن ہے ہمارے لیے کہ لڈاک کے کلچر کو ہم برقرار رکھے تو اسی کے ویژن کے ساتھ ہم نے لڈاک ڈے ہم سالوں مناتے آ رہے ہیں اور ہر سال ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اور نیا اس میں کچھ پروگرام جوڑے تاکہ بچوں کو ہمارے کلچر کے ہمارے ٹرڈیشن کے بارے میں اور زیادہ ان کا نالج بڑھے اس سال ہم نے لڈاکی فوڈ ایگزیبیشن اور بچوں کے طرف سے کلچرل پروگرامز اور ہمارے ٹیچرز کے طرف سے بہت سارے پریزنٹیشنز ہم نے بنایا ہیں تاکہ بچوں کا لڈاک کے بارے میں نالج بڑھے اور ایسے دیوست مانانے کے لیے ان میں زیادہ اتصفتہ بڑھے